اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا محمد وآلہ وسیدنا محمد وآلہ وسلم آپ سب لوگوں کو میرا بہت بہت سلام اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنے گھروں میں محفوظ رکھے خوشحال رکھے آپ کی بچوں کو نیک سالے اور سچا مسلمان اٹھائے بھائی بہنوں اور سب کے ساتھ بہت اچھا رہے ہم سب خوشیوں کے ساتھ رہیں اور ہمارے دستخان سجے رہیں آج ہم جو یہ میری آج کی دعا آپ لوگوں کے لیے آپ بھی ضرور دعا کریں اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیں آج جو میں بنانے جا رہی ہوں یہ ریسپی آپ کو دے رہی ہوں چکن بون لیس ہے یہ میرے پاس جو بریسٹ کی اور اس کی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں تقریباً ایک ایک انچ سے تھوڑی بڑی ہیں کچھ ایسے یہ بالکل دیکھئے چھوٹی چھوٹی بوٹیاں جو ہے اس کی کرا کے میں نے اس میں جو ہے ادھرک لیسن اور سرکہ لگا کے اس کو رکھ دیا تھا اب اس کو میں آئل میں ڈالوں گی اور ساتھ ہی مسالے بھی ڈال دوں گی لیکن یہ ریسپی کس چیز کے لیے بن رہی ہے یہ ریسپی بن رہی ہے گناب رول بنانے کے لیے ہم آج بنا رہے ہیں پراتھا رول تو یہ اس کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں اب اس میں جو ہے یہ دیکھئے ہم نے ڈال دیا اور ہم اپنے فلیم کو بھی تھوڑا زیادہ کر دیتے ہیں تاکہ یہ اچھی طرح سے جو ہے ہمارا چکر جو ہے وہ پکے اب اس میں جو جائیں گی یہ دھنیا پاورڈر ہے دھنیا پاورڈر میں نے لیا ہے ڈالوں گی میں اس میں ایک ٹی سپون یہ ون ٹی سپون میں نے اس میں دھنیا پاورڈر یہ دیکھئے دھنیا پاورڈر ڈال دیا اس میں ون ٹی سپون اور زیرا پاورڈر ہاف ٹی سپون یہ زیرا پاورڈر بھی چلا گیا اس میں اور اس میں جائے گی تھوڑی سی ایک ٹی بلی سپون کے قریب کسوری میتی بھی جو کہ ابھی ہم چامل کر دیں گے اور اس کی جو دوسرا انگیریڈن ہے اونلی ون ٹی ماٹر لیا میں نے اور ایک ہری میرچ لے کے اس کو میں نے باریک پیس لیا ہے یعنی اس میں بلینڈر میں ڈال کے پیس لیا ہے تو یہ ہمارا ابھی تھوڑی دیر میں جائے گا تھوڑا سا ہری اس کو ذرا سا اس کے ساتھ بھون لے میتھی اور کتنی زبردست خوشبو آ رہی ہے اس کی تو رول بڑھنے جا رہے ہیں جناب آپ نان میں بھی بنا سکتے ہیں آپ چپاتی کا رول بھی بنا سکتے ہیں اس سے آپ کے ٹیسٹ پر ہے کہ آپ پراتھا پسند کرتے ہیں تو پراتھے میں بنائیے وہنا چپاتی میں بنائیے بچوں کو اور لنج باکس میں بہترین ہے یہ کہ آپ رول بنائیں اور رکھیں اور اس میں بھی کچھ ساتھ میں سیلڈ بھی لے جائیں بہت ہی زبردست رہتے ہیں یہ رول تو یہ بناتی ہوں میں یہ ہو گیا ہے اس وقت جو ہے یہ بھونسا گیا ہے اور کلر چینج کر لیا ہے چکن نے اپنا تو اب ہم اس میں یہ جو ہم نے ایک ٹیمارٹر اور ایک ہری مرچ کو پیس لیا تھا وہ ڈال دیں گے ہم اس میں یہ دیکھئے تو اب یہ اس کے ساتھ کک ہوتی رہے گی چکن آپ کو پتہ یہ جلدی سے کک ہو جاتی ہے تو پھر ہم اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں یہ دیکھ لیجئے آپ یہ ایسا بن رہا ہے اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہافٹی سپون کے قریب میں اس میں پسا ہوا گرم مسالہ ڈال رہی ہیں اور میں نے نمک نہیں ڈالا تھا ابھی تک لیکن نمک میں بہت تھوڑا سا ڈالوں گی اتنا سا نمک ڈالوں گی کیونکہ پراتھے اور روٹی میں بھی ہوتا ہے اور جو چٹویاں وغیرہ اس میں ڈالی جاتی ہیں ان میں بھی نمک ہوتا ہے تو اس کے لیے نمک کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے اگر بھول بھی جائیں کبھی ڈالنا تو فرق نہیں پڑے گا یہ ہماری اس وقت تیار ہو گیا ہے یہ دیکھئے بلکل ریڈی ہے بننے کے لیے اب ہم اس کے لیے چولا بن کرتے ہیں اور یہ بلکل ریڈی ہے رول بننے کے لیے اب اس کے لیے جو لوازمات ہیں وہ بھی کاٹیں گے ٹھیک ہے پیاز وغیرہ ٹیماتر جو آپ لائک کرتے ہیں سیلڈ میں ڈالنا آلیو ہیں یہ تمام چیزیں ڈال کے آپ رول بنا لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو یقیناً بہت پسند آئے گا اور بہت مزہدار بنا ہے میں نے ابھی چکر دیکھا ہے اس کو بہت ہی ٹیسٹی اور مزہدار لگ رہا ہے یہ بہت گرم بھی ہے بہت مزہدہ ہے زبردست اور جب اس میں چٹنی وغیرہ جائے گی تو اور بھی ٹیسٹی ہو جائے گئی ہے تو آپ لوگ ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور جب بھی جو نئی ہوتی ہیں ریسپیز وہ بھی دیکھیں پرانی ریسپیز بھی دیکھیں جو میری امی کی ہے اس طرح آپ میرے ساتھ جڑے رہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ نے ابھی تک نہیں کرائے اور آپ واج کر رہے ہیں تو پلیس سبسکرائب مای چینل بہت خوشی ہوگی مجھے آپ لوگ لائک کریں گے اور سبسکرائب کریں گے تو میں بہت خوش ہوں گی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سب کو خوش رکھے میری دعا ہے اور اسی کے ساتھ میں اختنام کرتی ہوں ابھی کا اور بعد میں میں پراتھے کے ساتھ اس کو اسمبل کر کے آپ کو دکھاؤں گی اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر میں نے چکن تیار کر لی تھی پراتھا رول اور یا روٹی کا رول جو بھی بنانا چاہیں اس کو چکن کو میں نے تھوڑا سا کیونکہ وہ چھوٹی چھوٹی بوٹیاں تھیں ان کو تھوڑا میں نے میش کر لیا ہے یہ آپ دیکھ رہا ہوں گے میں نے اس طرح سے اس کے ساتھ میش کر لیا اگر آپ جو بھی ہارڈ بوٹیاں ہوں گے ساری ایسے میش کر لیا میں نے یہاں پر اس کو اور یہاں پر میں نے بنائی ہے یہ ٹیماٹر پیاز اور کھیرہ اور اس میں میں نے تھوڑی کیل کی جو ہے وہ سیلڈ ڈالی ہے کیل اور اب اس میں میں لیمن ڈال رہی ہوں اس کے اندر یہ روٹی کا رول بنا رہی ہوں ابھی میں پراتھے کا نہیں بنا رہی روٹی کا اور یہ لیمن ڈال رہی ہوں اور یہاں پر ہم نے اس میں لیمن ڈال دیا ہے تو اب یہ میں نے لی ہے مائنیس یانگس کی چکن فلیور لیا یہ بچوں کو پسند ہے یہ لگا دوں گے اور تھوڑی سی یہ رینچ ڈالوں گی بٹر ملک رینچ یہ ہے دیکھئے تو یہ میں اس میں ڈالوں گی تھوڑی اس کے اوپر یہ دو چیزیں اور یہ ہمارا بھی ہم گرم کر رہے ہیں یہ ہو گیا گرم ہمارا چکن اس طرح چولہ ہم بند کرتے ہیں اور اس کو اسامل کرتے ہیں اب اساملن کا ہم نے ہی کر رہا ہے کہ یہاں پر ہم رکھتے ہیں اساملن کرنے کے لیے جگہ بناتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے پیتا بریٹ وزار سے لیے اس کو میں نے اوپن کر لیا اس کا ایک ہاف پیس میں نے لیا ہے تاکہ کم کارب ہو کارب کیا اگر خیال کرنا ہے اگر نہیں ہے تو پوری ثابت روٹی سے بھی بنا سکتے ہیں تو یہاں پر اب ہم سب سے پہلے ہم ڈالیں گے چکن اور تو چکن یہاں سے لے کے ہم اس طرح سے چٹنی آپ اپنی مرضی کی جو پسند کرتے ہیں وہ ڈال لیں یوگرٹ کی بنی بھی بھی اور اس طرح سے جو بھی آپ کا دل چاہتا ہے تو یہ دیکھئے ہم نے اس میں چکن لگا دیا اگر میری ویڈیو آ رہی ہے جی ملکل صحیح آ رہی ہے پچر تو یہ ہم نے یہاں پر اس کو لگا دیا ہے اب اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے سیلیڈ سیلیڈ ہم اس کے ایسے سائیڈ میں رکھیں گے اور اس طرح بھی سائیڈ میں اس طرح سے آپ کی مرضی ہے کہ اگر آپ آنین پسند کرتے ہیں جو بھی چیز آپ سیلیڈ میں پسند کرتے ہیں وہ لے دی جائے یہ ہو گیا ہمارا اب اس کے بعد ہم لیں گے مائنیز لگائیں گے مائنیز لگا دوں گی چکن مائنیز ہے اتفاق سے میرے پاس پلین ابھی نہیں ہے تو میں نے یہ دیکھئے بہت ہی مزیدار خوشبو آ رہی ہے چکن کی زبردست اور یہ ہو گیا ہمارا یہ مائنیز لگا دی بہتر ملک بہتر ملک بہتر ملک اس کی رینچ ڈال دیں گے یہ دیکھئے بہتر ملک رینچ ڈال دی اور چاہیں تو آپ تھوڑا لیمن بھی ڈال سکتے ہیں اور اچھا کرنے کے لئے ٹیسٹ تو یہ ہمارا ہو گیا ہے اب اس طرح اس کو بند کریں گے اور ادھر سے بھی بند کریں گے اور یہاں والا جو ہے لاسٹ کا اس کو یوں بند کر دیں گے یہ دیکھیں ٹائٹ لی اس کو کر دیجئے آپ ایسے کر کے ٹائٹ اور یہ آپ میرا خیال میں نظر آئی رہا ہوگا کچھ نہیں ہے تو میں تھوڑا ادھر اور کر دوں تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ میں نے پہلے یہاں سے لیا اور اس کو بہت ہی ٹائٹ لی سا بند کرنا ہے یہاں سے پکریں اور پھر اس کے بعد یہ اس کو ایسے کر کے رول کر دینا ہے ہاتھوں سے دبا کے تھوڑا سا ہینڈ کو اور یہ دیکھیں ہمارا چھوڑی ہماری چکن نکل گئے اس میں سے رول کرتے ہوئے کوئی بات نہیں ہم ڈال دیتے ہیں دوبارہ اور اس کو ہم بند کر دیں گے آپ نے اگر رکھنا ہے کافی دیر کے لیے تو آپ ٹیپ بھی لگا سکتی ہیں تاکہ وہ دوبارہ اوپن نہ ہو تو یہ بڑا گرم گرم ہم نے ایک اس طرح سے بنایا ہے اور بسم اللہ رمانے رحیم یہاں پر کچھ میں نے بیٹر رینج تھوڑی سی ڈالیے دوسرے طریقے سے بنا رہی ہوں میں اور تھوڑی میں چکن والی لگا دوں گی تو یہ ہمارا ہاف روٹی سے بنا رہی ہوں اوپن کر کے روٹی کو اور یہاں پہ ہم ڈالیں گے اس میں چکن یہ ہم نے اس طرح کر دیا اس کو یہاں سے تھوڑی چکن اور ڈال لی جائے خوب اچھی لگتی ہے اس میں چکن اور یہاں سے ہم ڈالیں گے اس میں سے تھوڑا سیلڈ بہت ہی مزیدار ٹیسٹی جو ہے یہ رینچ بن رہا ہے وہ ساری یہ رینچ کہہ دی ٹیسٹی بن رہا ہے یہ میرے پاس یہ ہے جو کھٹا اور لیمن سیزننگ ہے اس طرح اس کا نام یہ ہے تو یہ بھی اس پہ میں ڈال رہی ہوں لیمن کے بجائے کہ تھوڑا بڑا مزی کا لگتا ہے یہ سیلڈ میں ڈال کے کھاؤ تو بہت ہی اچھا لگ رہا ہوتا ہے تو اب یہ ہمارا جو ہے ہم اس کو یہاں سے پیچھے سے ایسے کریں گے اور میں نے اس پہ پیپر نہیں لیا ہے بداؤ پیپر کا بنا رہی ہوں میں ابھی یہ الگ بات ہے کہ یہ روٹی جو ہے کیونکہ ہم ہم ہمارا ٹونٹ گیا ہے تو یہ ہم نے بنایا اور پھر ہم نے اس کو یہاں پرائی پین میں رکھ دیا تاکہ یہ گرم گرم رہے یہ ہم نے اس طرف دیکھئے کہ یہ پرائی پین میں ایسے رکھ دیا اس کو یہ والا میں اس طرح کا بنا رہی ہوں اور وہ میں نے اس طرح سے بنایا تھوڑی سی میری روٹی جو ہے نکل جائے اس میں بنایا بنایا سکتے ہیں یہ دیکھئے اس طرح سے میں نے بٹر لگا دیا تھا اس پر پہلے سے اور یہ اس طرح سے بنائے گرم گرم آپ کھائیں بہت مزا آئے گا تو یہ ہو گیا ہمارا جو ہے چکن رول جو ہم نے آج بنا کے آپ کو دکھایا تو امید ہے کہ آپ لوگ پسند آئے گا اور ضرور بنائیے گا آپ چاہیں تو گھر میں پراتھا بنا کر بھی اس پر بھی لگا سکتے ہیں یا گھر کی چپاتی پر بھی جیسا آپ کا دل چاہے اس دہا رول کر سکتے ہیں بہت شکریہ بسم اللہ رمان الرحیم یہ پر یہ دیکھ ہمارا رول بنایا سکتے ہیں یہ میں نے ریپ کر کے بنایا تھا آپ اسے اٹھائیں اور آرام سے پھر ریپ کو نیچے کریں اور کھائیں دیکھیں چکن بہترین اس میں اور سیلیڈ بہت ہی مزیدار لگ رہا ہے آپ چٹپٹا اس کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ چٹنی چٹپٹی کو چٹنی ڈالیے اور اسے انچوائی کریے چٹپٹی اور مرچوں والی چیز یہ رول کی ہماری آج کی تھی آپ کو میری ریسپی پسند آتی ہیں اور اچھی لگتی ہیں اور بہت سیمپل اور آسان ہے گھر میں اور گھر میں ہیلدی کھانا بھی ہوتا ہے سفائی سے بھی ہوتا ہے اس لئے واش کیا میری ویڈیو کو آخر تک اور آپ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب اپنے جگہوں پر اچھے رہیں خوش رہیں صحت کے ساتھ رہیں اور نماز پابندی سے ادا کرتے رہیں اللہ حافظ السلام